موسیقی بلیوں کا شمار ان ہیوانات میں ہوتا ہے جو پاک ہیں یعنی جو نجس نہیں ہے لیکن یہ کھانے میں حلال بھی نہیں بلیوں کو جس مجودہ شکل میں ہم دیکھتے ہیں بلیاں شروع سے ایسی نہیں تھیں بلکہ افریقی بلیوں کو لے کر ستھارا گیا بعد میں انہیں پالتو بنا لیا گیا مجودہ جتنی بھی بلیاں ہیں یہ افریقی بلیوں کی پالتو شکل ہیں سب سے پہلے مصر میں تقریباً چار ہزار سال پہلے بلیوں کو پالتو بنا کر رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا بعد میں یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا کیونکہ بلیوں کو رکھنے کے بہت سارے فوائد تھے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ بلیوں پر ظلم کرتے ہیں اگر کوئی بلی غلطی سے ان کے گھر گھس آئے تو جو ان کے ہاتھ آتا ہے وہ چیز پکڑ کر بلی پر مار دی جاتی ہے ایسے تمام لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کیا گیا عمل آپ کو جہنم تک پنچا سکتا ہے صحیح بغاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس عورت نے بلی کو بان دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی وہ اسے نہ تو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ دیتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا لے تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بلی کو اتنا کمزور نہیں بنایا لیکن اگر بلی کے پیٹ پر مارا جائے تو بلی کو اندرونی زخم ہو سکتے ہیں جو بعد میں انفیکشن کی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور بلی کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے ایسے تمام لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ بلی کو ہرگز نہ ماریں کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے بلی ایک پالتو جانور ہے اسے آپ گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں اور پال بھی سکتے ہیں جس گھر میں بلی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے بلی ہرگز بھی گندی یا ناپاک نہیں ابو داؤس سے روایت ہے ایک عورت نے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حریصہ بچوایا تو آپ نماز پڑھ رہی تھی آپ نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے تو ایک بلی آئی اور اس میں سے کھا گئی حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جس جگہ سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلہ شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بلی پلیت یا نجس نہیں بلکہ یہ تمہارے پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بلی ہرگز بھی پلیت یا نجس جانور نہیں بلکہ بلی کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے بلی پاک ہے بلیاں نہ صرف رات کو بہت بہتر طور پر دیکھ سکتی ہیں ایک انسان کی نسبت چھے گناہ بہتر دیکھ سکتی ہیں بلیاں رات کو اسی طرح بلیاں فرشتوں اور جنات کو بھی بہت خوبی دیکھ سکتی ہیں بلیاں اپنے علاقے کو لے کر بہت حساس ہوتی ہیں بلیاں اپنے سپریے کے ذریعے یعنی پشاپ کے ذریعے فیرہ مونس چھوڑتی ہیں اور اپنے علاقے کا تیون کرتی ہیں بلیوں کے تھوک میں انٹی بائٹی خصوصیات پائی جاتی ہیں